نمسکار ٹی وی نائن بارٹورش کے اس میکا شو این فائیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج اسٹوڈیو میں صرف سوال جواب نہیں ہوں گے ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے آج کے مہمان خود لکھتے ہیں کہ کلم کو کھون میں خود کو ڈبوتا ہوں تو ہنگامہ گریبہ اپنے آسو میں بھگوتا ہوں تو ہنگامہ نہیں مجھ پر بھی جو خود کی خبر وہ ہے زمانے پر میں ہستا ہوں تو ہنگامہ میں روتا ہوں تو ہنگامہ تو زوردار آباز کے ساتھ بتائیے کہ آج کے مہمان کون ہے کون ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئیوں کی دنیا میں جن کا بہت بڑا نام ہے آندولن کا کلام ہے سیاست پر فلال علپو ورام ہے نہ دکشن ہیں نہ وام ہیں جن کے اپنے شام ہیں جن کے اپنے رام ہیں زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کریے دیش کے سب سے لوگ پریہ کبھیوں میں سے ایک جن کی ہستی ہے خاص ٹی وی نائن کے سٹوڈیو میں پانچ سمپادکوں کا سامنا کرنے آ رہے ہیں ڈاکٹر کمار وشواز تالیاں کہ ساتھ رہو تو سب سے بہتر مون رہو آبھاری ہے ستہ کی کبتہ سے کبھل اتنی رشتے داری ہے ساری دوویدھا پرتشت پر ہے سچ کتنا بولا جائے گونگے سکھا رہے ہیں ہم کو موہ کتنا کھولا جائے ڈاکٹر صاحب ہندی کے پروفیسر شرنگاس رس کے قوی آندولنکاری راج نیتا اب رام کتھا واشدھی آخر کون ہے کمار وشواز کمار وشواز اپنی خود کی پہچان کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے کسی بیقتی کی اگر پہچان تیہ ہو گئی کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب وہ اب اپلبد ہو گیا اس کی یاترہ ویرام ہو گئی تو ایک اچھے منوشے کا جیون دینگر جی کی پنگتی ہیں بڑی وہ روح جو روئے بینا تن سے نکلتی ہے بڑا وہ آدمی جو زندگی پر کام کرتا ہے تو میرے پتا جی چیاسی ورش کی آیو میں روز ایک پیج دو پیج کا لیک لکھتے ہیں تو جب انہیں ویرام نہیں ہے ابھی تو میرا ویرام لینا آپ رات کی شہنی میں آ جائے گا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا لوگ پوچھتے ہیں کہ کمار وشواز جی نے سب کچھ تو کر لیا ہے اب اگلا پڑاو کیا ہے نہیں یہ غلط بات ہے سب کچھ کر لیا ہے آپ کا پہلی بات تو پڑاو سنشت کر کے چلنے والے یاتریوں کی جو یاترہ ہوتی ہے وہ نشت ہوتی ہے مجھے یہاں سے وہاں تک جانا ہے یعنی کہ اس سے آگے ان کے جانے کی سمباؤنا سماپ تو گئی ہے حد تجیسو مانوہ بہت تجیسو ساد حد بہت دونوں تجیس ان کا مطا آگا جو کبیر کہتے ہیں تو اپنی تو یاترہ تے ہی نہیں ہے اندر سے ہلو رہا ہی کہ انجیننگ کا سوال نہیں سول کرنا کبیتہ لکھنا ہے کبیتہ لگ گئے پھر آیا ہے نہیں نہیں اندھی پڑا نہیں اندھی میں لگ گئے پھر اچانک دوہزار دس گیارے میں ایک ماحول بنا جس کے شکار سامنے بھی اور یہاں بھی تو لگا کہ نہیں 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 دیش بدلے گا دیش بدلے گا چلو اٹھاؤ نوکری میں استیفہ دے دو سترے سال کی نوکری تھی دو ورش بعد پینشنیں بھی لونے جا رہی تھی آدمی جیون بر سپنا دیکھتا ہے کہ یار میں پروفیسر ریٹیار ہو جاؤں ایک سیکنڈ کے سوال میں اس سے میں چھوڑ دی کود گئے پتہ نہیں تھا آگے پلیں گے کیسے کیا ہوگا پھر وہ پریوگ راجنیتی میں بدلا اس میں بھی کود گئے پھر وہ راجنیتی میں تھوڑی سی ایسی چیزیں پیدا ہوئیں جو میرے من کے مانس کے انکول نہیں تھی یا میں ان کے من مانس کے انکول نہیں تھا سی بڑھ گئی لوگوں نے بولانا شروع کر دیا تو گانا شروع کر دیا اب کسی نے شام پر بولا ہے تو شام پر چلے جائیں گے باقی دھرما پہ اس لینے نہیں بولتا ہوں کہ آج کل بڑا سمویدن شیل ماحول ہے اپنے دھرم میں تو یہ ہے کچھ بول دو اور اس کے بعد کوئی بولا ہے تو بول دو کہ تیرہ ہی تھوڑی ہے میرا بھی تو دھرم ہے رام میرے بھی تو ہے دوسرے میں تو ایسا نہیں بول سکتے تو اس یاترہ کا پڑاو تو کچھ ہے نہیں جیسے بھگوان لے جا رہا ہے جاہی ویدی راکے رام تاہی ویدی رہنگے ویسے تو کمہار ویشواس منج پر ہوں تو کسی بھی وشے پر بات ہو سکتی ہے لیکن میں شروعات کروں گا جو آپ نے ذکر چیڑ دیا ہے رام سے آپ کے رام کتھا منچوں کا نام ہے اپنے اپنے رام ایسا کیوں رام تو ایک ہی ہے رام کی سیکھ شخصیت پریڑنا ہر کسی کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ میری ماں جو ہیں وہ رام کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں میرے پتا رام کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں بھرت کے یش کا ورنن کرتے سمیں بھرتواج رشی بھرت سے کہتے ہیں نو ویدھو ویمل تات یشتورا ایسے آپ نے ویدوان سمپادک گھن بلائیں جنہیں پڑھ کے دیکھ کے میری چنتنا کا بچپن سمرہ ہے تو اور اس کے نیچے کہتے ہیں رگوبر کنکر کمد چکورا تو میں ابھی پیچھے ایک دن مانس پلٹ رہا تھا تو مجھے اس پہ بڑا آشری سا ہوا کہ گوشت سوامی جی نے دو الگ الگ چیزیں کیوں پریوک کی کہ چکور بھی کہا اور کمد بھی کہا اور ایک ہی رام کے لیے کہا بھرتواج کہہ رہے ہیں کہ بھرت تمہارا جو یش ہے یہ نوین چندرما کے سمان ہے اور تم سے پریم کون کرتے ہیں رام سے پریم کرنے والے لوگوں کے لیے تم جیسے کمد اور چکور پریم کرتے ہیں چندرما سے ایسے ہو تو ایک ہی بول سکتے تھے تم میں نے دھیان سے اس کی ویاکیا سوچی تو میرے من میں یہ سمادھان آیا کہ گوشت سوامی جی شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رام دو ہیں ایک رام راجہ کا بیٹا جیسے کبیر کہتے ہیں اور ایک رام جو گھٹ گھٹ میں بیٹھا جو اندر بیٹھا ہوا ہے تو جو کمد ہے وہ جل میں رہتے ہوئے کیچڑ میں رہتے ہوئے چکور کی طرح ہے جو مورتی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ہا ہا راگویند سرکار کیا سندر آپ کا وگر ہے جیسے دیکھو تو آنسو نکل آئے اور ایک ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھا ہوا رامہ اسے باہر دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے اندر دیکھا دل میں رہتی ہے میرے تصویرے یار جب جرہ گردن جکائی دیکھ لی رام دیکھنا ہے الکہ ساموڑے دیکھ لیا تو دو بیاکھیا ہو گئی کموت چکور کی تو اسی لئے میں نے اسی درشتی سے رکھا کہ سب کے اپنے اپنے ہیں شمشی مینائی کے اپنے ہیں اکبال کے اپنے ہیں کمار وشواس کے اپنے ہیں بابا تلسی کے اپنے ہیں کمبن کے اپنے ہیں والمیکی کے اپنے ہیں گاندھی کے اپنے رام تھے گاندھی کے ہتیا کرنے والے جو تھے ان کے اپنے رام تھے بی جے پی کے اپنے رام ہیں کانگریس کے اپنے رام ہیں عام آدمی پاٹی کے اپنے رام ہیں رام کا راجنیتی کران ہو چکا ہے جے شری رام چنانوی ادھوش بن چکا ہے ممتہ دیدی کہتی ہے کہ جے شری رام نہیں جے سیا رام بولو جنتہ کنفیوز ہو چکی ہے کمار وشواز جی اس کنفیوشن کو کیسے دور کرنی پہلی بات تو کیا اگر رام ساماجی جیون میں ہے ہمارے میں جس جگہ رہتا ہوں جو پشتری مطر پردیش کا ہمارا حصہ ہے میرٹ کمیشنری ہے وہ بھاشائی طور پر تھوڑی کھوڑدوری جگہ ہے ہم میرٹ کے لوگ جو ہیں ہم لوگ وہ من کے بہت اچھے ہیں لیکن ہم نے اتنا سنگرش جھیل آیا ایک ہزار سال سے جو جھگڑا ہوا ہمارے دروازے ہی ہوا لوگ سمر ویکیشن منانے آگے گھوڑے پہ بیٹھ کے کچھر پہ بیٹھ گے ہمارا آدمی سوتے میں بھی ڈنڈا ہٹھاتا ہے ہمارا قائدت ہے نہیں کہ لخنوں میں ایک چودری صاحب گئے تو کسی لخنوں کے بہت تہذیب دار آدمی نے کہا کہ حضور چوئی صاحب میں آپ کی شان میں گستا ہی کرنا چاہتا ہوں تو چوئی صاحب بولے کر کے دیکھ ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے تو ہم لوگ کی پرتکریہ تھوڑی رف ہو گئی ہم اس طرح کی پرتکریہ میں آگئے تو اگر ہمارے جیون میں میرٹ کمیشنری جیسے جگہ پر بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات اس کے کان میں اس کی بھوہ رام بولتی ہے اور منوشے جب جا رہا ہوتا ہے تب پورا سموز کے پیچھے رام بول رہا ہوتا ہے یعنی کی پیدا ہونے سے لے کے مکتی کے انتم مارگ تک رام کا نام چلتا ہے تو اگر رام ساماجک جیون میں ہے آرتھک جیون میں آپ آئیے آپ غریب سے غریب کسان جس کی آٹھ بیگے کی جمین ہے میرے گاؤں میں جس کا تھوڑا سا ناج پیدا ہوتا ہے اور اس کو وہ دیتا ہے آرتیے کو تو اس آرتیے کی جو پہلی تراجی ہوتی ہے اس کو ایک میں نہیں گنتا یہ میلی لیٹر میں ایمیل میں سامان بیچنے والے ملٹی نیشنل کروڑ پتی عرب پتیوں کے موہ پہ تماشا ہے کہ تم اتنے بڑے رئیس ہو چار چار سو پاس سو پاس سو پرسنٹ مارجن کھا رہے ہو اور میرا کسان دیکھو وہ کتنا ایماندار ہے اس کو پتا ہے کہ کبھی پلڑے میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو میں ایک بھی دانے کی بے ایمانی کا بھاگی نہ بنوں اٹھاتا ہے پہلا پڑھلا اور کہتا ہے رامہ ہی رامہ آپ دیکھ لے نا کبھی بھی جا کر گاؤں میں تلتا ہوا دیکھ لے نا رامہ ہی رامہ دوسرے پہ کہتا ہے ایکہ ہی ایکہ تیسرے پہ کہتا ہے دوسرے پہ کہتا ہے دویا ہی دویا نہیں کہ اس کا پہلا والا تو ٹوٹ فوٹ میں چلا گیا کوئی کمی ہو تو یہ جو اس کے عارتھک جیون میں رام ہے تو بھائیہ جی جب ساماجک جیون میں ہے دھارمک جیون میں ہے سانسکرتک جیون میں ہے عارتھک جیون میں ہے تو راجنیتک جیون میں بھی ہوگا اس میں کیا دکھت ہے اب یہ راجنیتہوں کے راجنیتہ کئی الگ سے تو آئے نہیں ہے ہمارے گھر پریواروں سے آئے ہیں اور میرے کو تو زیادہ پتا ہے کہ میرے گھر پریواروں سے آئے ہیں میرے تو ڈبل بیٹ کی بغل میں سے لیٹک ہی گئے ہیں ہے کہ وہ کیسے ہمارے گھروں سے آتے ہیں تو اگر وہ بھی رام کو اپنے جیون میں اتار رہے ہیں تو اس کے لئے شب کامنا اور وہ دھرم کا اپیوک کر رہے ہیں یہ مہر اس لیے نہیں روک سکتا کہ وشو میں دھرم کی ساماجک اوہدھارنا جب سے لاغو ہوئی ہے کسی بھی دھرم کی تب تب راج ستتاؤں نے اس کا سہارا اپنی اکشمتاؤں کو چھپانے کے لئے کیا ہے اور دوسری راج ستتاؤں دوسری طاقتوں نے راج ستتا کو اپدست کرنے کے لئے دھرم کا یہ گلت اپیوک کر رہے ہیں یہ کہہ کے انہیں اپدست کرنے کا سہارا لیا ہے وشو اتحاس میں یونان سے لے کے چائنہ سے لے کے ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے تو اگر اب یہاں بھی ہو رہا ہے بھارت میں بھی ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے دیمے دیمے لوگوں میں سمک درشتی آئے گی اور وہ دھرم اور آدھیاتمی چیتنا میں انتر کرنا جس دن شروع کر دیں گے اس دن راج نیتی ان کا دھرمی دروپیو کرنا بھول جائے گی